السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کی ابا خیر و آفیت ہوں گے پانچ منٹ کے طرح سے قرآن میں صراط اللہ دینہ نامتا علیہم کی تفسیر چل رہی تھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ اس سے پہلے اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے ہے پچھلی آیت یہ ہے کہ اہدین الصراط المستقی بندہ ہی دعا کرتا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اس راستے پر چلا یعنی سیدھا راستے پر چلا اور اس کے اوپر ثابت قدم بھی رکھ یہ اس کا ترجمہ ہوا تھا اہدین الصراط المستقی تو اب سوال یہ ہے کہ سیدھا راستہ کونسا ہے تو اللہ نے خود بتایا ہے میں نے جملے کے اوپر توجہ دیجئے اللہ نے خود بتایا ہے کہ وہ راستہ اختیار کریے یا اس راستے کی دعا کریے جس کے اوپر آپ نے انعام دیا ہے جس کے اوپر آپ نے انعام کیا ہے جس کو انعام دیا ہے جس کو شعبہ شدی ہے اس راستے کی پہلوی کریے اللہ نے خود کہا اور کون ہے وہ انعام گیافتہ لوگ میں نے سوال نساء کی آئے سے بتلایا تھا کہ انعام اللہ علیہم من النبیگین وصدیقین وشہدائی وصالحین یہ چار لوگوں کی اللہ نے نشان دے کی ہے ان کی پہلوی کریے چار لوگوں کی نشان دے کی ہے سب سے پہلے انبیاء ہے من النبیگین آپ جانتے ہیں انبیاء میں آخری نبی ہمارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضور نے کہا کہ نبوت مجھ پر ختم ہو گئی تو آخری نبی ہمارے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو نبی کا راستہ ٹھیک ہے یہ نبی کا راستہ آپ نے جو حکامت دیئے ہیں جو ہدایت دیئے ہیں جو ہدایت دیئے ہیں وہ راستہ زائد سے بات ہے آپ کے جو حکامات ہیں وہ صفحہ اول پر دعوت ہے لوگوں کو دین سمجھانا دین بتلانا ٹھیک ہے تب تک ہم لوگوں کو سمجھاتے رہیں گے دین بتلاتے رہیں گے ہمارے اندر دین باقی رہے گا جب ہم لوگوں کو بتلانا چھوڑ دیں گے تو پھر ہمارے اندر سے بھی دین نکل جائے گا یہ ذابطہ ہے دین کی دعوت دیتے رہنا پڑے گا میں خالی مسلمان ہوں بولنے سے کافی نہیں رہے گا جہاں بھی اللہ نے ایمان کا ذکر کیا وہ عمل صالح کا بھی ذکر کیا نیک عمل بھی کرتے رہنا نیک عمل کریں گے تو ایمان باقی رہے گا اور نہ غیر محسوس طریقے سے ایمان نکل جائے گا صرف نام رہے جائے گا جمال بھی کمال بھی جلال بھی کمال بھی وغیرہ برحیال تو سب سے پہلے انبیاء کی اتباہ کرا دیکھیں اللہ نے یہاں بڑوں کی اتباہ کرنے کے لئے کہا گیا لیکن وہ بڑے کون سے ہے آباو ازداد کی اتباہ ہمارے بڑے اتباہ کرنے کے لئے کہا گیا وہ بڑے یہ ہے جن کے اوپر انعام ہوا اب باز لوگاں چھوٹی چھوٹی چیزیں کوشتے تھے رسومات ریواج کرتے نکو کورو بارے ہمارے باپ دادا سے چل لیتے آرہا بھی کئیسا چھوڑنا بولتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ باپ دادا انعام یافتا تھے یا دیندار تھے دین کے اوپر مہارت آتے تھے یا ایسے ویسے تھے ایسے بھی تھے ایسا تھوڑی ہوتا جو دیندار ہے باپ دادا ٹھیک ہے ان کی اتباہ کی جائے سکتے لیکن جو ایسے ویسے تھے وہ ہمارے باپ داداوں سے چل لیتے آرہا بولنا یہ حالت ہے تو بہرہ اللہ نے خود یوں کہا کہ سب سے پہلے انبیاء دوسرا صدیقین صدیقین صحابہ کو کہا جاتا ہے چونکہ انہوں نے حضور کی نبوت کی تصدیق کی تھی کہ یہ نبی ہے تصدیقی تھی شہدہ شہدہ وہ جنگ احد میں جنگ بزر میں اور دیگر بری اللہ کے راستے میں جو شہید رہے وہ شہدہ مراد ہے دوسرے نہیں جیسے مثال کے طور پر جو پانی میں ڈوب گئے وہ بھی شہید ہوتے جس کی پیٹ کے درست سے موت ہوئی وہ بھی شہید ہوتے کوئی وبا میں انتقال کر گئے وہ بھی شہید ہوتے لیکن یہ شہید مراد نہیں ہے بلکہ وہ شہید مراد ہے جو اللہ کی راستے میں شہید ہوئے ہاں وہ شہید مراد ہے صالحین چوتھے نمبر پر صالحین صالحین جو امت کے نیک لوگ گزرے انبیاء صحابہ کی تعریف سنیے صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور سے حضور کو دیکھا ہو حضور سے ملا ہو صحابی بلتے ہیں صدیقین سے یہی مراد ہے صحابہ جہاں صدیقین کا لفظ ہے وہ صحابہ مراد ہے صالحین کون ہیں انشاءاللہ میں آپ کو کلرز کی بات بتا دوں چونکہ پانچ منٹ ہو گئے سلام علید این2019年